بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تنصر اللہ ینصرکم ویصفت اقلامکم اس وقت شیر علماء کونسل پاکستان صباہ حسن کے دفتر کے اندر کراچی میں قومی جماعتوں کا اور تنجیموں کا ایک اہم جلاس منقض ہوا اس وقت ہمارے درمیان ایمڈا پی ایم کے علیہ حسن صاحب موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر اللہ مشبیب حسن صاحب موجود ہیں قید کے مولانا رضی حضر صحیح صاحب موجود ہیں اور مولانا جزاکرین ایمامیہ کے لئے سارے مسلمتیں صاحب موجود ہیں آئی ایسوں کے لئے پیدار موجود ہیں اور دیگر حضرات کی کچھ علماء کرام کیا مجلس کی آن ایسا کے تاخیر ہو گئی بہرحال دلشت اجنوب نے پریس کانفرنس کیا تھا جو اپنے اٹھالیس گھنٹے کے ایٹی ونٹم کے بعد سولہ اکتوبر کو اور اٹھارا اکتوبر کو جو ہم نے پورے سندھ کے اندر اور کراچی کے اندر مزیرہ لاہوس کے جراہوں کو جعلان کیا تھا اس حوالے سے آج اہم پریس کانفرنس ہے اور میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں جب سے پریس کانفرنس کی مسلسل حکومتی رابطوں کے بعد اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سیکیورٹی فورسز کے ادارے ریاست کے اداروں نے ان سے رابطہ کیا اور مختلف موقعات میں ہماری مسلسل ہم سے مٹنگے رہی گفتگو رہی باتچیر رہی اور اس باتچیر کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری حکومت سندھ نے ریاست اداروں نے اور دیگر سیکیورٹی فورسز کے اداروں نے ہماری بات کو سننے کے بعد سمجھا اور ان نے ہم سے کمٹمنٹ کیا کہ ہم یہ ساری ایف آئی آرے انشاءاللہ بہت جلدی سے اس کو واپس لے لیں گے جو آپ کے جائز مطالبات ہے اس مطالبات کو تسلیم کرنے کا ہم سے وعدہ کیا اور ابھی یہاں پر وزیر آدھ کے دو نمائندے ہمارے پاس مہنی صاحب سے ایک مہنی صاحب آئے تھے نادری شاہ صاحب کو بھی آنا تھا لیکن وہ سنکر چلے گئے مجلسی کوئی آنسہ ہو گیا تھا اس وجہ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری صورتحال کے اندر جو اچھی صاحب نے آئی ہے سب سے بڑا مسئلہ اس پر جو ہے وہ ہے ملک کی داخل صورتحال بڑی احساس ہے جس نظر سے مغلومات ملاقات ہوئی اس میں انہوں نے ہمارے گفتگوں کو اور ہمارے مطالبات کو سنا لیکن یہ بہت حساس ہے ہم آپ سے تعاون چاہتے ہیں ہمیشہ تشریعہ نے تعاون کیا ہے ہم پھر تعاون چاہتے ہیں تاکہ کوئی دوسری قبول جو ہے وہ اس سے سوئے استفادہ کرتے ہوئے ملک کو انتشار کی طرف نہ لے جائے لہذا ہم نے ساری گفتگوں پر بات یہ نتیجہ نکالا کہ واقعا اس وقت جو ملکی صورتحال اینے جو اطلاعات ہمارے پاس ہیں جو معلومات ہمارے پاس ہیں اس وقت پاکستان ایک حساس صورتحال پاکستان کے حساس صورتحال اور دشمن ایک بیرونی قوت ہم دشمنوں کی وہ اس وقت پاکستان کو لے جانا چاہتی ہے کسی خاص مقصوص ایک حالات کی طرف کہ پاکستان میں انارگی پھیلا دی جائے پاکستان میں انتشار کی صورتحال پیدا کرتی جائے اور بیرونی قوتیں اس وقت فعل ہوئی ہوئی ہیں جس میں راہ سب سے بڑی اور دوسرے اور بھی قوتیں ہیں جو پاکستان کو پاکستان کے اندر شیعہ سنی پسازات کرنا چاہتی ہیں اور کسی بھی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر پاکستان میں انتشار پیدا کر کر اس کی سجدہ کو ہڑا پرنا چاہتی ہے ہم نے بڑی سنجیدگی سے غور اور اوسکی آت کے جلاس میں صورتحال کا جائزہ لیا اور آپ کو پتا کہ ہمیشہ تشیعہ نے پاکستان کے مفادات کو سامنے لگتے ہوئے پاکستان پاکستان کے اس تحقام کو سامنے لگتے ہوئے بڑے بڑے اقدامات اٹھائے ہیں اور الحمدللہ ہم کہہ سکتے کہ ہمارے مصبت کردار کی وجہ سے آت پاکستان کی فضا بہت اچھی ہے بہت بہتر ہے لہذا آج ہمارا اہم جلات ہوا ہے ساری صورتحال کے حوالے سے ساری صورتحال کے اوپر تمام آپشن پر غور اور فکر کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پہنچیں کہ ہمیں پاکستان کا امن عزیز ہے وہ دشمن پوتیں جو پاکستان میں شیعہ سنی فساد کرانا چاہتی ہیں ہم نہیں چاہتے کہ وہ کوئی بھی چھوٹی سی بات کو اٹھا کر ملک میں خلد بشار کی صورتحال پیدا کرے ہم ان کو ناکام کرنے کے لیے قبوتوں کو ہم اس نتیجے پہنچے ہیں کہ اٹھارہ سولہ تاریخ بروز جمعہ سولہ اکتوبر بروز جمعہ جو ہم نے پورے سندھ میں احتجاجی مزاہروں کی کال دی تھی اور اس کے بعد جو اٹھارہ تاریخ کو ہم نے وزیرالہ ہاؤس پر جو مارچ کا اعلان کیا تھا موجودہ ملک کی صورتحال میں ملک کے مفادات کے لیے اور حکومت کی اور ریاست اداروں کی یقین دہانی کرانے کے بعد ہم نے مشترکہ طور پر تمام قومی جماعتوں نے اور انجمنوں نے تنظیموں نے فیصلہ کیا ہے کہ سولہ تاریخ و سندھ میں ہونے حالے مظاہرے ہمارے موخر کر دی گئے اور اس کے ساتھ ساتھ اٹھارہ اکتوبر کو جو ہم مارچ کر رہے تھے وزیرالہ کی طرف وہ بھی ہم اس کے موخر کرنے کا اعلان کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو ریاست اداروں نے اور جو حکومت نے ہم سے وعدے کی ہیں اور جو مسائل ہمارے سن کے ان کو حل کرانے کی کوشش کے لیے یقین دہانی کرائی ہے اس میں وہ ہمارے ساتھ سنجید آنگے اور اس کے نتائج ویسے آنا شروع ہو گئے ہیں ملکستان جور کی صورتحال کے فائر کے حوالے سے بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے شیر پاؤ کے حوالے سے بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور سندھ کے بہت سارے علاقے سے جس میں ایف آئی آر کے حوالے سے بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس چیز پر ہم نے اتمنان کرتے ہوئے اپنے برو جمعہ سوال اکتوبر کو اور اتبار کو جو مظاہرہ تھا اس کو کینسل کرتے ہیں موخر کرتے ہیں اور آئندہ اگر کوئی صورتحال پیدا ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ عوام کو متعلق کریں گے اس کے ساتھ ساتھ میں عوام کوئی پیغان دے جلوں کہ دیکھیں اس وقت حالات دھوت اصلاسیں بیرونی طاقتیں بیرونی قوتوں نے بڑا سرمایہ خرچ کیا ہے اس ملک کے اندر اس وقت انتشار پیدا کرنے کے لیے اس ملک کو جو ہے وہ اس ملک میں آگ لگانے کے لیے بیرونی قوتیں بہت فار ہوئی ہیں قدم قدم پر اس ملک کے اندر چنگاریاں لگی ہوئی اور کوئی بھی ہماری جذباتی بات یا ہماکت جو ہے اس ملک کو جو ہے آگ کی لپیٹ ملے لے گا یہاں میں اپنے تمام چاہنے والوں سے اپنے تمام امنین سے کہتا ہوں خوشیار رہی ہے اپنے اعتراف میں سازی شہنازے پر نظر کیے کوئی جذباتی بات نہیں سوشل میڈیا پر کوئی جذباتی بیان نہیں کوئی ایسا اقدام نہیں جس سے دشمن فائدہ اٹھائے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ملک کے دشمنوں کو ناکام کریں اور جو اس ملک کے اندر شیعہ سنی فساد کرانا چاہتے ہیں ان کو ناکام کریں شیعہ اور نوائے کرام ہمارے ساتھ رابطے میں اور ان قریب ہم بھی ایک مشترکہ پریس کانفرنس بھی کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی بہت اچھے خوش خبری ہے لیکن ہم نے کسی کے لیے استعمال نہیں ہونا ہم نے کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا جس سے دوسرا دشمن جو ہے وہ ہمارے اے سویسوہ استفادہ کرتے کرتے ہوئے اس ملک کی فضاء کو خراب کرے لہٰذا میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں جو باتیں ہم سے کی گئی ہیں وہ باتیں تقریباً مصبت طرف گئی ہیں خیرپور میں جو ہمارے لوگ سرکار شاہ وغیرہ بیٹھے سے جنہوں نے دھرنا دیا تھا جیل کی گرفتاری کے حوالے سے ہم ان کے اقدام کو سراتے ہم ان کی پوش پر کھڑیں اور ہمیں امید ہے کہ ان کے مسائل بھی سنے گئے ہیں ان کے مسائل بھی کیونکہ وہ مسائل بھی ہم سے مربود ہے جدہ نہیں ہے اسی طرح دھوگری کا جو مسئلہ ہوا تھا اس مسائل بھی ہم کھڑیں اور میں امید کرتا ہوں کہ ان سارے مسائل کو حکومت نے سنجیدگی سے لیا ہے ریاست اداروں نے بھی تعاون کی یقینہ نہیں کرائی ہے ان دونوں کے تعاون کے اوپر ہم نے یہ اعلان کیا ہے کہ جمعہ کو بھی مظاہرہ جو ہونے ہونے والے ہمارے وہ بھی ہمارے موخر کر دیا گئے ہیں اتبار کو بھی ہمارا مظاہرہ جو ہے جو مدیرہ اللہ اس پر موخر کر دیا گیا ہے خدا مند مطال کی بارگاہ میں دعا کوئا ہے کہ پروردگار وہ قوتیں ہیں جو اس ملک کو کمزور کرنا چاہتی ہیں وہ آلائے کار جو کسی میں ملک کے ایجنٹ لو جو اس ملکی جڑوں کو کوکلا کرنا چاہتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگارہ ان کے شرط سے مملکت خدا دادے پاکستان کو محفوظ فرما اور اس ملک کے جو ہمارے ادارے ہیں جو اخلاص کے ساتھ اس ملک میں کام ہمارے علیہ السلام صاحب یہ کچھ پسکو کریں گا اعوذ باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح سے مولانا ناظر تقویر صاحب نے بیان کیا مجلس بہدت مسلمین ملکتا ہے ملت جعفریہ ہم سب اس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ ایک ذمہ دار اور بیدار مکتب ہے استحکام پاکستان وطن کا امن مقدم ہر شہ کے اوپا پاکستان کی استحکام سالمیت اور پکا ہم ملت جعفریہ نے ہمیشہ اپنی ذمہ داری اور بیداری کے ثبوت دیا ہے بیرونی دشمن جس سازش میں مصروف ہے وہ دراصل وطن عزیز کے استحکام اور امن کو خراب کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کو کمزور کریں الحمدللہ ہم ایک بیدار ملت کے طور پر اس سرزمین پاکستان میں موجود ہیں اور ہمیں اپنے اداروں اور اپنے نظام پر ایک یقین اور جتنی بھی ازاداری کے حوالے سے مسائل پیدا ہوئے ہم بڑا واضح کہتے ہیں کہ ایف آئی آروں سے ازاداری رک نہیں سکتی اور اس بات کو ہمارے سن میں موجود حکومت میں احسن طریقے سے محسوس بھی کیا اور اس بڑی مصبت پیش رفت ہوئی ہے جو مقامی سطح پر ایف آئی آر اندار جو ہی تھی ان میں بھی ایک پیش رفت ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس عدلیہ اور آئین اور قانون پاکستان موجود ہیں اگر کبھی اس قسم کا مسئلہ آئے گا تو اس کا آئینی اور قانونی پہلوں کو متنظر رکھتے ہوئے ہم عدلیہ سے قانونی راستے بھی اختیار کریں بہرحال اس وقت جو ایک کال علماء کرام کی جانب سے دی گئی تھی کہ جمعہ کے دن مظاہرے اور اٹھارہ آپٹوبر کو جو سی ایم ہاؤس کی جانب کا مارچ تھا اسے علماء علماء کرام نے باقاعدت اور مشابرت کے ساتھ موقع کرنے کا اعلان کیا پاکستان کی امن کو مقدم قرار دیتے ہوئے اور انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم برادران اہل سنت اور مکتب تشیعہ مل کر پاکستان کی امن کی سلامتی کے لیے اور پاکستان میں ایک اقوت اور رواداری کے لیے اپنا کردار ادا کردے رہیں گے اور پاکستان کو مستقم اور تمنہ بنائیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ